اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہو کے آپ سب اچھے ہو خرید چوہ ہوں گے اس ویڈیو میں پھر سے آنے کے لیے خاص ویلکم کرتا ہوں دوستو آئی ہی ایمپورٹنٹ کوششن آپ مجھے یہ بتائیں جب آپ سکول کی لائف میں تھے یا آپ کی سکول چل رہی تھی تب آپ سے کوئی پوچھتا تھا کہ بھائی یہ بتا تمہارا آگے کیا plan ہے ٹویلد کے بعد آپ کیا کروں گے اچھے سٹوڈنٹ کا یہ جواب رہتا تھا اپنے کریئر کو لے کے ہر کسی کا الگ الگ جواب ہوتا تھا کوئی کہتا تھا کہ بھائی میں ٹویلد کے بعد گریڈیویشن کرنا چاہتا ہو کالوج لائف اپلائی کرنا چاہتا تو کوئی یہ کہتا تھا کہ بھائی میں کمپیٹیٹو ازام کی تیاری کرنا چاہتا ہو نیٹ کرنا چاہتا ہو کوئی اپنا اپنا رائے بتاتا تھا ہر کسی کا اپنا رائے رہتا تھا اور ہم نے یہ کیا تھا کہ آگے شروع کرنی تو اس لیے میں آج یہ سوال آپ سے پوچھنے چاہ رہا ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کسٹوڈنٹ کو سٹوڈنٹ تو تب بھی آپ اپنے اپنے آنے والی plan کے بارے میں بتاتا تو کیا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں لائک میں اس سب ویڈیو میں مجھے کسی نے کومنٹ کرا اور الگ الگ کومنٹ کیجئے میں آپ کو ضرور اس کا جواب دوں گا الگ سے ویڈیو بنا کے آپ اور اور کومنٹ کریے اور اگر آپ کو کوئی جانگاری چاہیے تو میں آپ کو ضرور ضرور بتاؤں گا کہ کیا کیا یونیویسٹری میں اویلی بلہ ہے کہ ہوسٹل مل سکتا ہے اس کے بارے میں میں الگ سے آپ کو پورا ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ آپ ضرور انتظار کیجئے اس سے پہلے میری ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہیں تو لائک چینل کو ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کو کیسے ہو الحمدللہ اپنے میری ویڈیو کو کیا کریں سبسکرائب چینل کو سبسکرائب کریں اور بلکہ ویڈیو کو لائک کریں انجائے کریں جا سو دوستو اپنے روم کو گوڈ بائی کرتے ہوئے جا رہا ہوں ڈیپارٹمنٹ کی طرف چل کے دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈیپارٹمنٹ میں کون کون آیا ہے سٹیڈنٹ آیا ہے یا نہیں آیا ہے میں سے تو آیا ہے سٹیڈنٹ آئے ہوئے ہیں صبح صبح ہو چکی ہوا تھنڈی تھنڈی موسم ایک دم سوہانا ہو چکا آج کے دن مزہ آ رہا ہے بارش شاید نہیں ہوئی ابھی تک فیلال جن ہو جائے گی انشاءاللہ موسم ایک دم ساف ہو جائے گا سو میں جا رہا ہوں ڈیپارٹمنٹ کی طرف ایک دو کجم قریب ہیں یہاں بھی کنٹین رہتی ہے ہمارے ہول کے سامنے لیکن یہ بند بڑی ہوئی ہے پتہ نہیں کیوں بند کیا ہوئے اس کو کھولا جائے میری رائے یہ ہے اب سب کی کیا رائے اس کو کھولا جائے کے نہیں بنچ بھی بہت سارا خانی پڑے گیا ہے تو بیٹس بھی نگی دوستو آج ملانے چاہ رہے ہیں اس سلام علیکم دوستو اور کیسے ہیں لازلی آپ نے نیگر کی آسرہ ہونے دوستو آج دوستو آج ہوا گئے گا آہ آہ گوس کرو گا بھائی کیا باتا میرا آہ پیچھے سے نیرہا ہوں یہ یقی پہ رکھا ہوں گا نا کریم پہ دور دکھے گا یہ مطلب ہے مو میں نیوزے گا نا سمجھو آنے والی کلاس کے انتظار کرتے ہوئے یہاں پہ آرام سے بیٹھے اور کوئی فون چلا رہا ہے اور کوئی پڑھائی کر رہا ہے کوئی اپنے کریئر پہ ڈیپینڈ ہے دیکھو ان کا اچھا کریئر چل رہا ہے ماشاءاللہ گھر بنا رہے ہو بن گیا ہے سچ کہتے تھے کہ گھر سے نکلو تو گھر بنانا ضرور سیکھو لیکن ہم کلاس میں کیا بنا رہے ہیں چیرہ دیکھو بہت اچھا ہے موہ میں سے نکال تو جو ستو میں آگیا ہوں کلاس سے بھی واپس کلاس ایک ہی تھی آج ہم بھی ہو چکی ہے اور میں نے کچھ زیادہ دکھایا نہیں کیونکہ ایکچولی میرے فون کے میمری فل ہو چکی تھی اچھا ویڈیو جب فل ہو جائے تو اسے بعد آپ کو پتا ہے کہ کیمرہ جواب نہیں جیتا ٹھیک ہے پھر موبائل جواب دے دیتا ہے کہتا ہے بھائی میرا پیڑ بھر گیا اب خالی کر پھر اسے بھائی شروع کر سمجھ گیا اس لئے سٹوریج جب فل ہو جائے تو اسے بعد ہمارا خیال ہے کہ اس کو بھی خالی کرنا چاہیے کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں اسے دو ہٹوں میں ابھی کے ابھی ابھی کے ابھی سٹوریج کو ایک دم زیرو نہیں بلکہ کم سے کم فیفٹی پاسنٹ میمری بچانا چاہیے مجھے ویلاغنگ کرنے کیا اس لئے مجھے پرابرم ہوتی ہے راستے میں کئی بھی کچھ ہو جائے میرے خیال اس لئے مجھے ایکسٹر سوریج مل رہا ہے میرے دم دم میک بک میں اور اس میں ڈالیں گے ساری ویڈیو اور ایڈیٹنگ اسی میں ہوتی ہے اسی میں آرام سے ایڈیٹنگ ہو جائے گی ہماری اور کل کی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے کو باقی ہے ابھی فلال کیونکہ پرسو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں ویڈیو ہوا ایڈیٹ کرتا ہوں آج میرے پاس موکہ ہے تو مجھے ایڈیٹ کرنا چاہیے وقت اتنا نہیں ہے میرے پاس کبھی کلاس میں جانا ہے کبھی پڑھائی کرنا ہے کچھ کرنا ہے کبھی کچھ کرنا ہے اس کے لئے مجھے الگ سا ٹائم ملتا ہے لیکنگ بٹ آئی ویڈ منیج انشاءاللہ کہ فک کو کیسے صحیح طرح سے یوز کرنا ہے آجے گھنڈے میں انشاءاللہ ایڈیٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اور آج ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے دوستو آج میں پروگرام کو آپ کے سامنے ضرور ضرور ویڈیٹ کروا کے ضرور ہوں گا اور وہ پروگرام کیا کیا ہونے والا ہے آئی ایڈیا بٹ ایک ٹرٹل ہے اس سے کیا کہتے ہیں فرہنگ پرہنگ ہونے والا ہے پرہنگ میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں پیار سچی میں دیماغ اتنا خراب ہو چکا ہے میرا فون کا بھی سٹوریج فل ہو گیا اور اب میک بک کا بھی سٹوریج فل ہو گیا یار سالہ یہ دوک کائے ختم نہیں ہوتا بے سٹوریج فل ہو گیا ایک تو دیماغ خراب ہو گیا تو ایڈیٹنگ کرنا تھا بھئی ایڈیٹنگ کے لئے ٹائم نہیں ہے مجھے کہی جانا ہے ایک پیک کر کے رکھ دیا ہے اب کرتے ہیں لائٹ کو آف اب نکلتے ہیں یا سرون سے بھائر میں نکلنا بھائی اللہ کا شکر ہے آج تو گیٹ کھلا ہے بھائی سوزہ جانا یہاں سے اندر ریز سے کروا کے آنا یہاں پر شاہلو آلو لے لو پیاج لے لو ٹماٹر لے لو نمبو لے لو ادرک لے لو گاجر لے لو یہ گاجر کیسے چھوڑ ہو چالیس کا کیجی ہے اور یہ کیرہ کچھنا کچھا ہے ساٹھ ساٹھ کا ٹماٹر کچھنا چل رہا ہے چالیس ساٹھ چالیس تم نے کہہ لیا ستلی چلو 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 ہمارے پسان مائی کی بولیٹ ہے یہ کیسے گوم رہا ہے پران وہ نکل بھی گر گیا تھا اچھا گر گیا تھا تو تم نے اٹھا لیا کام اتنا سر لے لیا ہے کہ بڑھائی جلی بھی وقت نہیں مل رہا ہے سر کوٹا بڑھائی ہے کام بڑھائی ہے ہم لوگ کچھ نہیں ملنے والا چلو اچھا طریقہ زیشان میں بسا گیا تھا چیز کو ڈھوننے کا دکان والے سے پوچھا کر چیز بیچتا ہے وہی بتا سکتا کام مشرقوں کا چیز کسمنی تک نہ کریں یه کم بتا سکتا دوزی چیز بتا دی ہاں ہاں یہ ہی تو مسئلہ ہے سکتی دکان کی تکھ سال کびج根 theft confusing ز你要 켜 ہے خوبصوری دکانات علیجرڈ یہی مسئلہ ہے ہر دکان میں ہر چیز میں مل جاتی ہے لیکن پہتے ہیں اس میں یہی رہوں ٹھیک ہے رانگ میں نہیں جاؤں گا بھائی کھانا بھی کھانا ہے کیا نہیں کھانا بھوک بھوک لگی ہے بہت آوگے بات میں آوگے ہاں ہوں گا بھائی پر ٹائم نکال کے آج ہوں گا ابھی ہمارے فلم لب کا بھی کام چل رہا ہے اس کے لیے بھولا رہے ہیں وہ تب بھی نہیں جا رہا ہوں پہلے یہ کام مکمل نہ کرنے تک تک نہیں جاؤں گا